کوتوالی پولیس نے ہتیاروں کا راجستان سے لے کر شہر میں ہتیار سپلائی کرنے والے گرہو کے دو سدستیوں کو رویوار کو پکڑا ہے آروپیوں کے پاس سے تلوار کٹار سہیت 43,000 روپے قیمت کے سرسد نگ دھاردار ہتیار برامت ہوئے ہیں رویوار دوپہر کوتوالی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اتھرکت پولیس ادھکشک وکرم سنگھ کشواہ نے بتایا کی پچھلے دنوں پولیس کو مقبر سے سوچنا ملی کی بڑا بزار چھیتر میں کچھ لوگ باہر سے ہتیار خرید کر یہاں سپلائی کر رہے ہیں پولیس نے پیپل والی گلی میں مقبر کے بتائے انپٹ پر راجستان کے ناغور سے آ کر بڑا بزار بحاری جی مندر کے پاس رہنے والے یا تھارت پتہ دینیش نامدیو کو ایک کالے بیک کے ساتھ پکڑا جس میں آٹھ نگ سٹیل کی کٹار میان لگی ہوئی آٹھ نگ سٹیل کی کھکری لمبے سٹیل کی بٹندار چاکو 32 سٹیل کی بٹندار دھاردار چاکو سہد 57 نگ دھاردار ہتیار ملے اس کے ساتھ ہی سفید رنگ کی بوری لیے سنگھائی جین مندر چکرہ گھاٹ وارڈ میں رہنے والے رتک پتہ مکیش سونی 21 ورش کو بھی پولیس نے گرفتار کیا اس کے پاس سے ملی بوری میں دس نگ سٹیل کی تلوار برامت کی گئی ہے پوچھتاچ میں آروپیوں نے بتایا کی برامت ہوئی ہتیاروں کو انہوں نے آن لائن خرید کر شہر میں بکری کے لیے مغوایا ہے اس کو لگاتار انفارمیسن ملے ہی تھی کہ اس میں اپنے جو ساگر سہر ہے جیسے ہی اس میں نوراتری چل رہی ہے وہ سہرہ کا پروانے والا ہے اس کو دیکھ کے کچھ تسکر جو ہے وہ آرمز کا بکرے کرنے کے لیے یہاں پر گھوم رہے ہیں اکت موگر کی سوچنا پر پولیس نے گھیرہ بندی لگائی اور پولیس نے کل دو تسکروں کو پکڑا ایک اس میں اسٹھانی ہیں دوسرا جو راجستان پردیس میں جلہ ناغور کا رہنے والا ہے ان نونوں تسکروں کے تقجے سے پول سرسٹھ اوید سست جس میں کی دس تلوارے ہیں خکری ہیں چاکو استیادی بٹندار چاکو ہیں اور بڑے چاکو ہیں کہتا کرے پول سرسٹھ ہتھیار ان سے جب کیے گئے اور ان پر آرم شکٹ کا اپراد پنجیبت کیا گیا ہے ان سے پھوستانچ کی جا رہی ہے اپروک سمپور کاربائی گنے میں جو ہے ٹی آئی کوتوالی ستیش سنگھ اور ساتھ میں ان کا جو ٹیم ہے جس میں کی مختور پر حضان آرچ شک جانتی ہے آرچ شک پابن ہے ایسا کرے کہ پوری ٹیم ان کی تھیجم نے پوری کاربائی کو انجام دیا ہے اور اپروک کاربائی سے جہاں ایک اور پولیس کو عوید سکتروں کا ایک جکسیرہ پکڑنے سے بلتا پرابت ہوئی ہے وہیں آگامی تیوہاروں میں بڑی گھٹنا ہونے کے اندازے کو بھی تمکیا گیا ہے ان تسکروں سے پورستان جب ہی کی جائے گی ان کا آرچ شک کا درمان بھی لیا جائے گا کہاں سے یہ لا دیتے ہیں یہ پوری بات چیز ہے یہ سستر کہاں سے خریدے انہیں کہاں ان کا منفیکٹری ہوئی ہے اور اس پورے نیٹ ورک کو کون کون اور لوگ سامل ہیں یہ پورا ابھی ہمارے مند میں پرشن ہے ان کو بھی ان سے پورستان سامل لائے جائے گا یہ پورتوالی پولیس کو لگا تار انفارنیسن مل رہی ہے کہ اس میں اپنے جو ساگر سہر ہیں جیسے ہی اس میں نورات کی چل رہی ہے وہ دسہرہ کا پروانے والا ہے اس کو دیکھ کے کچھ تسکر جو ہے وہ آرنس کا بکرے کرنے کے لیے یہاں پر گھون رہے ہیں اکت مقبیر کے سوچنا پر پولیس نے گھیرہ بندی لگائی اور پولیس نے دو تسکروں کو پڑا ہے یہ ایک اس میں اس تھانی ہے انترہ جو راجستان دیش میں جلہ ناغور کا رہنے والا ہے ان دونوں تسکروں کے تججے سے کل سرسٹ عوید سست اس میں کی دفت تلوارے ہیں اتری ہیں چاکو اتیادی بڑندار چاکو ہیں اور بڑے چاکو ہیں جیسے پر ایک کل سرسٹ ہتھیار ان سے جب کیے گئے اور ان پر آرم شرکتہ اپنات پنجیبت کیا گیا ہے ان سے اب سوٹناچ کی جا رہی ہے اپرو سمپور کاربائی کرنے میں جو ہے ٹی آئی کوتوالی شتیش سن اور ساتھ میں انتہا جو ٹیم ہیں جس میں مختور پہ خودان آرچھا جان کی ہے آرچھا پوان ہے ایتا کبھی ٹیم ان کی تھی جن نے پوری کاربائی کو انجام دیا ہے اور اپرو کاربائی سے چہاں ایک اور پولیس کو عوید سرسپنوں کا ایک جرسیدہ پکڑنے اور سبلتہ پر آکھنے وہیں آگامی تیوہاروں میں بڑی گھٹنا ہونے کے اندرے سے بڑی سرسپنوں سے پوچھتا جو کچھ آنگل کیلو ملا ہے ان تسکروں سے پوچھتا جب ہی کی جائے گی ان کا دروان بھی لیا جائے گا کہاں سے یہ لاتے ہیں یہ سستر کہاں سے خریدے ہیں کہاں ان کا منفیکٹری ہوئی ہے اور اس پورے نیٹورک میں کون کون اور لوگ سامل ہیں یہ پورا ابھی ہمارے من پرس میں تنکو گیم سے پوچھتا جائے گا ملینگ غلقل کیمت جو اکیمت unnecessary پوچھتے ہیں میں بڑی سارسی کامل preferent کچھ سوم پوچھتا ہے تشاہ کیاتا سے کرنا مdat جائے رسول ہے یہ آ обязательно ہی سے پوچھنا جائیں گے سا آپ ش کر kans یہاں کھ سمیں بھی اینک verr's ouؤں ہے کہ ہم خودوالی خودوانی نے یہاں پر دسہرہ چل سماروں میں سپلائی کے لیے لائے گئے ہتھیاروں کا جکیرہ برامت کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر ناغور راجستان سے دو لڑکوں نے چل سماروں میں ہتھیار سپلائی کے لیے قریب 43,000 روپے قیمت کے سرسٹھ نکھ ہتھیار گھٹی شورا چاکو کٹار کھگری بڑی سنکھیا میں لائے ہوا تھا جسے پولیت نے مقبیر کی سوچنے کے بعد انہیں ہراست میں لے کر پوست آج کی اور ان کے پاس سے برامت کیا ہے ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے ساغر سے وشنو سونی کی ریپورٹ